موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ میں شیئر کرنے والی ہوں یہ بیٹسپرنگ رول کی بہت ہی تیسٹی ریسپی اس کو بنانا بہت آسان ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس کو ہم پندرہ سے بیس دن تک کلنی کس طرح سے فریزر میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو چلیے آئیے اس مزدار سپرنگ رول کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں پین لیں گے اس میں ہم لیں گے ٹو تھری ٹی سپون کوکنگ آئل آئیل کو ہم اچھی طرح سے گرم کر لیتے ہیں آئیل جب گرم ہو جائے تو اس میں ایٹ کریں گے ہم لسن تو میں نے یہاں پر یہ پانچ سے چھے لسن کی کلیاں لے کر اس کو میں نے قد دکش کر لیا ہے آپ چاہیں تو باریک باریک چوب بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بس کچھ سیکنڈ کے نیے ہم نے بھوننا ہے اس کے ساتھ ایٹ کریں گے اس میں ہم ایک کپ پیاز اس کو اس طرح سے سلائز کرنا ہے ہم نے اور پیاز کو بھی بس ہلک ایسا فرائز کرنا ہے ایک کپ گاجر ایک کپ پتہ گو بھی اور ایک کپ ہم نے لینی ہے شملا میرز اور آپ نے دیکھا کہ میں نے سب کی کٹنگ ایک سی کی ہے اسی طرح آپ نے سب کی کٹنگ کرنی ہے لنبائی میں یہ اس طرح سے بہت اچھی لگتی ہے تو اب اس کو ہم کچھ سیکنڈ کے لیے اس طرح سے بھونیں گے ایٹ کریں گے اس میں ہاف ٹی اسپون چینی ہاف ٹی اسپون کالی میرز کریش کی ہوئی نمک ٹیسٹ کے مطابق 1 ٹی اسپون سویا سوس 1 ٹی اسپون چلی سوس اور ان سب کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دینا ہے گیس کی فلم کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے 1 فور ٹی اسپون چلی فلیکس اور اس کو دو سے تین منٹ تک ہم نے اس کو پکانا ہے بس سبزیاں ہل کسی سوفٹ ہو جانی چاہیے اور ان کا ہلکا کرنچی پن باقی رہنا چاہیے تو سبزیاں ہماری پکر تیار ہو چکی ہیں تو اب ہم اس میں ملا دیتے ہیں تھوڑا سا باریک کٹا ہرہ دھنیا اب گیس کو ہم آف کر دیں گے اور اس فیلنگ کو ہم ایک پلیٹ میں نکال کر تھنڈا کر لیں گے تو لیجے ہماری فیلنگ جو ہے تھنڈی ہو چکی ہے تو اس میں ایٹ کریں گے ہم چیز تو میں نے یہاں پر یہ موزرےلا چیز لی ہے ہاف کپ اور اس کو کدوکش کر لیا ہے اب اس کو ہم اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے چیز کو آپ فیلنگ کو تھنڈا ہونے کے بعد ہی مکس کیجئے گا تو لیجے ہماری فیلنگ تیار ہو چکی ہے تو اب ہم رول بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کی نیے اب میں نے لیا یہاں پر یہ 2 ٹی سپون میدہ اور اس کو تھوڑا سا پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ تیار کر لیا ہے اور یہ لیا ہے میں نے سپرنگ رول شیٹ تو اس طرح سے ہم اس میں شیٹ کے اوپر یہ فیلنگ رکھیں گے اور دیکھیں اس کو اس طرح سے ہم نے فولڈ کرنا ہے اور یہ بہت آسانی سے بن جاتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کو بنانا اور اس طرح سے ہم یہ میدہ کا پیسٹ لے کر یہ دیکھیں اس طرح سے لگا دیں گے اور اس کو اس طرح فولڈ کر دیں گے تکہ اچھے سے چپک جائے گا ہمارا رول بن کر تیار ہو چکا ہے میں ایک رول اورا بنا کر دکھاتی ہوں آپ کو اور اگر آپ پہلی بار میری کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو لیجے ہمارے سارے رول بن کر یہ تیار ہو چکے ہیں اب ان کو ہم دس منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیتے ہیں میں ان کو ایک پلیٹ میں کر کے فریزر میں رکھ دوں گی تو لیجے دس منٹ ہو چکے ہیں یہ میں نے فریزر سے نکالے ہیں اور یہ بہت سخت ہو چکے ہیں تو اب اس طرح سے ہم یہ ایک پولی بیگ لیں گے اور اس طرح سے ہم یہ پیس اس میں کر کے رکھ دیں گے اب آپ ان کو فریزر کر دیجئے گا اس طرح سے یہ ایک دوسرے کے اوپر چھپکیں گے بھی نہیں اور پندرہ سے بیس دن تک یہ آپ کے رول جو ہے وہ آرام سے چل جائیں گے آپ نے جب بھی کھانا ہو آپ ان کو نکالیے اور پانچھے منٹ کے لیے آپ اس کو باہر رکھ دیجئے گا اس کے بعد آپ ان کو فریزر کر کے انجوئے کیجئے تو یہ ہم فریزر میں رکھ دیں گے اور یہ میں آپ کو فریزر کر کے بتاتی ہوں تو دیکھئے چولے پر ہم نے تیل کو گرم ہونے کیلئے رکھ دیا تھا تیل بھی ہمارا اچھے طرح گرم ہو چکا ہے میڈیم بھی لیم پر میڈیم ہی ٹیمپریچر ہے تیل کا اور اس طرح سے ہم ایک ایک رول ڈال کر ان کو فری کر لیں گے یہ رول جو ہے بہت جلدی فری ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر کی فیلنگ جو ہے وہ ہماری پکی ہوئی ہے اچھی طرح سے بس ہم نے یہ اوپر سے رول کو فری کرنا ہے تو لیجی ہماری یہ رول فری ہو چکے ہیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں اور چلی آئیے اب ہم ان کو سرف کرتے ہیں تو آپ اس کو ہرے دنی کی چٹنی اور کیچپ کے ساتھ سرف کیجئے یہ بہت ہی ڈلیشیز لگتے ہیں آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بچوں کے تو یہ بہت ہی فیوریٹ ہے تو افتار کے ٹائم پہ آپ اپنے دسترخوان کو ویج سپرنگ رول سے ضرور سجائیے گا اور سب کا دل جیت لیجئے گا سب آپ کی بہت تاریف کریں گے یہ رول کھانے کے بعد تو بنا رہی ہیں نا آپ یہ رول جی ہاں ضرور ان کو ٹرائے کیجئے گا لیجئے ایک رول میں آپ کو کٹ کر کے بھی بتاتی ہوں یہ دیکھئے آپ کو دیکھنے سے ہی پتہ جل جائے گا کہ یہ اوپر سے کتنی کریسپی ہیں اور یہ اندر سے اتنے ہی جیوسی بھی ہیں تو آپ اس مزیدار ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے گھر والوں کی تاریف ضرور وصول لیے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا تو بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی اور مزدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ